ہیلو دوستو آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں صحبت ہے دوستو آج ہمیں اس آئی ڈراؤپ کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ آئی ڈراؤپ کا نام کیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اور اس آئی ڈراؤپ کا اپیوک کس لئے کیجاتا ہے اس کو ڈاکٹر کس لئے پروائیڈ کرتے ہیں اور یہ کس کس کے لئے کام آتا ہے آنکھوں میں کیا سادھانیاں برتنی چاہیے اور آنکھوں میں کیا فائدہ کرتا ہے کیا نقصان کرتا ہے اس کے ساری جانکاری ہم دیں یہ اس کے فائدے اور سائی ڈفکٹ سارے بتائیں گے ہم آپ ایسے بنے رہیے ہماری یوٹیوب چینل پر اور لائک سسکرائب سیئر جلور کریں دوستو اور اس سے پہلے بھی انیکو دواؤں کے بارے میں ہم نے ہم بتا چکے ہیں آنکھوں کی ہر سمسیہ کے بارے میں دوستو یہاں الارگون کمپنی کی دواؤں ہے جو دس ایمل کی بوتل میں آتی ہے اور اس دواؤں کا نام ہے فلربین پروفین یہ اس دواؤں کا اپیوک کس لئے کیا رہتا ہے پہلے ہم اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ یہ دواؤں کی پرائز کتنا ہے ایک سو اکسٹھ روپے ہے اس دواؤں کا پرائز ہے ایک سو اکسٹھ روپے ہے دوستو اور اس کو آپ دوستو کس لئے یوک کرتا ہے اس کے کیا فائدے ہیں ساری جانکاری ہم آپ کو ہندی میں دیں گے کیونکہ اس دواؤں کے بارے میں کوئی جانکاری ابھی تک نہیں تھی اسی لئے میں نے سوچا کہ اس دواؤں کے بارے میں بھی ہم جانکاری دے دیں کہ کیا اس کے فائدے ہیں اور دوستو اس دواؤں کے بارے میں س فائدے اور نقصان ہم بتانے چلیں اس کے فائدے ہم بتا دیں اس کے فلوروین پروفین کا اپیوگ آنکھوں کی سرجری کے دوران ہونے والے یا یوں کہیں اس کے فائدے کیا ہیں درد اور سوجن کو کم کرنے کے لیے دیا جاتا ہے جب آنکھوں میں کوئی چوٹ لگ جاتا ہے تو سوجن ہو جاتی ہے پتلی بڑے ہو جاتے آنکھوں میں سوجن ہوتی ہے تب اس سوجن کو کم کرنے کے لیے اور جب بہت زیادہ درد ہوتا آنکھوں میں تو تب اس درد کا اپیوگ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے درد اور سوجن کو کم کرنے کے لیے یا اس کے فائدے ہیں اس کے پروفہ اس کے دوسر پروفہ بتاتے ہیں جب اگر آپ اس کو جاتا یوج کرتے تو آنکھوں میں جلن اور سوجن آنکھوں میں جلن تتہ چوبھن اور جلن جب محسوس ہونے لگتا ہے آنکھوں میں لالی ہو جاتی ہے تب اس کے دوسر پروفہ آپ دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستوں اس کا یوج آپ بغیر ڈاکٹر کے مت کریے گا ڈاکٹر جب سلا دے تب ہی اس دبا کا آئی ڈراؤپ کا اپیوگ کریے گا آنے تھا نہیں یہ آئی ڈراؤپ بہت ہی فائدے مند اور اس کا اپیوگ جب چوٹ لگتا ہے یا آنکھوں میں بہت زیادہ پروفہ ہوتی ہے تب ڈاکٹر اس کو پروائیڈ کرتے ہیں اور اس کے یوج کیسے کرنا ہے اس آئی ڈراؤپ کا یوج آنکھوں کی پوشٹ آپریٹیو سوجن کی اسٹھیتی جیسے سوجن لالیمہ کو کم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس کو دوستو میں ایک اور امپورٹنٹ بات بتا دے رہا ہوں بتا دینا چاہتا ہوں دوستو جو گروتی میلہ ہوتی ہیں ان کو اس آئی ڈراؤپ کو بالکل بھی مت دینا کیونکہ اس آئی ڈراؤپ کے ایک بون سے گروتی میلہ کو نقصان ہو سکتا ہے اس لیے گروتی میلہ کو اس آئی ڈراؤپ کا اپیوگ کرنے کے لیے ڈاکٹر پروائیڈ نہیں کرتے ہیں اگر آپ یا کوئی بھی گروتی میلہ ہو اور اس تو ڈاکٹر کو آپ ضرور بتائیں کہ میں مطلب آپ نے گروتی کے بارے میں تاکہ وہ ڈاکٹر جانکاری پاتے ہی آپ کو یہ دوستو پروائیڈ نہ کریں انیتہ اس کے دوست پر نام بھی ہو سکتے ہیں یا ہوتے بھی ہیں ٹھیک ہے دوستو تیسی لیے اس دوستو کا پریوگ کرتے سمائے آپ ساودھانی بڑھتے ہیں اور یہ دبا بہت ہی فائدے مند بیجن کو واپس کرنے میں بھی کیونکہ اگر ساہیک ہوتا ہے اور یہ جب سوجن آنکھوں میں ہوتی ہے تو بیجن دھوزلا بن ہو جاتا ہے اور دکھنے میں پروائیڈ ہوتی ہے تو یہ پروائیڈ کیا جاتا ہے بہت ساری جانکاریاں ہیں جو ڈاکٹر اپنی سمجھے کو دیکھتی ہوئے پروائیڈ کرتے ہیں اس آئی ڈراؤپ کا اور اس کی بارے میں نے سب بتا ہی دیا ہے دوستو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک سسکرائب شیئر کرنا مت بھولیے گا تھانکیو دھنے بات دوستو